اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد بار دیگر سلامات اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من السیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین صلی اللہ محمد وآلہ رسول کریم ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین قال اللہ تعالی فی شانهم انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا ورحمت اللہ علی آبابهم وآصحابهم منتخبین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین وما بعدو فقد قول الحکیم فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون سلوات اللہ اکبر یا رسول یا اہلی ارشاد پروردگار ہوا موسیٰ میرے بندوں کو میرے قریب کر عرض کی بار علاہ کیا کروں فرمایا میرے بندوں کو میری نعمتیں یاد دلا اگر انہیں علم ہو جائے نا کہ سب نعمتیں دینے والا میں ہوں میں نے اس انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ محسن کو جھکتا ہے یہ ضرور جھکے گا اس لیے میرے بھائی اور مزرگو سب سے بڑی نعمت جو اس خالقِ یکتا نے ہمیں عطا فرمائی ہے نعمتِ ولایت ہے اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں اس لیے اگر ساری زندگی اسی نعمت کے شکرانے میں گزر جائے کہ خدایہ تیرا شکریہ تو نے علی جیسا معصوم امام دیا حق ادا نہیں ہوتا میں تو کیا معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد حضرت فرماتے ہیں لوگو میں معصوم امام پہ میرے اللہ کے دو بڑے احسان ہیں ایک یہ ہے کہ میں اولادِ علی علیہ السلام سے ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کوئی نسلِ علی ابنِ عبی طالب سے ہو اور دوسرا احسان میرے اوپر یہ ہے کہ میں محبِ علی ہوں انتہا ہے تیری اور میری بات نہیں معصوم امام فرماتے ہیں کہ احسان دوسرا یہ ہے کہ میں جعفر صادق محبِ علی ہوں پھر فرمایا میری نگاہِ امامت میں اولادِ علی ہونے کی نسبت محبِ علی ہونا فضیلت رکھتا ہے اور پھر فلسفہ بھی بیان فرمایا دلیل بھی بیان فرمائی فرمایا لِأَنَّا وِلَادَتِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فضلن وَبِلَایَتِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فرزن اولادِ علی سے ہونا یہ فضلِ خداوندی ہے محبِ علی ہونا فرضِ خداوندی یہ وہ فرض ہے جو آئیمہِ خدا پہ بھی واجب ہے اب تلقین پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہاں پہ اسمہ افہم اسمہ افہم اسمہ افہم اوہ بابا ذریع سن بھی سئی اور سمجھ بھی سئی میری بات کا سمجھ کے جواب دینا ہوں مرنے والے بابا لیکن دیکھو یہ کتنا لطفِ خداوندی ہے میرے پنجاب کے علاقے کا بابا جس نے عربی کی علف بات تک کو ٹیچ نہیں کیا مرنے کے بعد فسی عربی سمجھتا ہے ورنہ پنجابی میں تلقین ہوتی پنجابی میں ہوتی بابا سونتے سمجھ ایسا نہیں ہے بلکہ اسمہ افہم ساتھ مولوی ترجمہ بھی نہیں کرتا اگر وہ نہیں سمجھتا تو پڑھنے والے کا فیل لغو ہے یہ دلیل ہے کہ مرنے والا سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے بابا تو ہم سے ہوا تھا جدا تیرے ایک عقیدہ تھا جب دنیا میں تو رہتا تھا تیرے ایک عقیدہ تھا اور وہ کیا تھا بے شہادت اللہ الہ الا اللہ تو اللہ کی توحید کا قائل تھا وَعَنَّ مُحَمَّدًا سَيِّدُ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ اور تیرے عقیدہ تھا کہ زہرہ کا بابا سید الانبیاء ہے اور آخری رسول ہے اور تیرے یہ بھی عقیدہ تھا کہ اَنَّ عَلِيًّا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امام نفترز اللہ تعتہو علی العالمین کہ علی امیر المومنین وہ امام ہیں کہ جن کی اطاعت پوری کائنات پہ فرض ہے یو علی کی شاند سو محیدتی مومن سے فکر اللہ دامن علی ہے جے قرام دارے کبر کے عذابوں بچہ ہوتا یہ واحد عالمین پہ فرض ہے علی کی اطاعت فقط تیرے اور میرے اوپر نہیں افترز اللہ تعتہو علی العالمین عالمین پہ فرض ہے یہی وجہ ہے کہ ایک دن تشریف فرما تھے ممبر پہ کبھی کبھی حضرت عجیب خطبے دیتے تھے تاکہ مومنوں کے ایمان بڑھ جائیں اور منافق جل جائیں حضرت نرشاد فرمائے لوگو کہ لوگو خدا نے ایک مخلوق ہوا سے پیدا کی ہے کھاتی بھی ہوا سے ہے پیتی بھی ہوا سے ہے اس کا لباس بھی ہوا سے ہے وہ آرام بھی ہوا پہ کرتی ہے جب حضرت نے اس مخلوق کا تعارف کرایا مجمع میں غوغہ شروع ہوا باتیں شروع ہوئیں چیمیں گوئیاں شروع ہوئیں کس طرح ممکن ہے کہ ایسی مخلوق جو پیدا بھی ہوا سے ہو کھائے بھی ہوا پیے بھی ہوا لباس بھی ہوا آرام بھی ہوا پہ یہ کیسے ممکن ہے جب انہوں نے تعجب کیا آپ کے امام نے ارشاد فرمایا سنو جب علی اس ہوا سے پیدا شدہ مخلوق میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ان اللہ خلق خلقا من العرض عقلہم من العرض شربہم من العرض لباسہم من العرض حتی نومہم من العرض یتعجبون کمو تتعجبون واللہ اللہ نفس علی بے ید انا حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علیکم حضرت نے فرمایا جب علی اس مخلوق میں بیٹھتا ہے ہوا سے پیدا شدہ مخلوق میں اور علی یہ خطبہ دیتا ہے کہ خدا نے ایک مخلوق زمین سے پیدا کی ہے جو کھاتی بھی زمین سے ہے جو پیتی بھی زمین سے ہے جس کا لباس بھی زمین سے ہے جو آرام بھی زمین پہ کرتی ہے ہوا سے پیدا شدہ مخلوق بھی اسی طرح تعجب کرتی ہے جس طرح تم کر رہے ہو لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میں علی ابن عبی طالب کی جان ہے علی ان پر بھی اسی طرح حجتِ خدا ہے جس طرح تم پر حجتِ خدا ہے تو میرے بھائیو اور بزرگو عرض یہ کر رہا تھا سب سے بڑی نعمت نعمتِ ولویت چونکہ اسی کے ذریعے ہمیں رسالت کا تعارف ہوا اور اسی دروازہ کے ذریعے ہم توحید تک ہوں برنا سوچیں جن لوگوں نے بابِ مدینہ العلم سے درسِ توحید نہیں لیا ان کے خدا کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کبھی جہنم میں پڑا ہوتا ہے کبھی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو چڑ چڑ کی آواز آتی ہے مجھے بتاؤ جو خود جہنم میں ہے وہ تیرے اوپر کیا رحمت بھیجے گا میں سوچتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے آخر یہ بھی تو آقل رکھتے تھے لیکن خدا ایسا ملا جو اپنی ٹانگ کو جہنم میں ڈال رہا ہے وجہ کیا ہے فوراں جواب فطرت دیتی ہے کہ جہنمی خدا کیوں نہ ملے کیونکہ جس دروازہ سے درسِ توحید لینا تھا ان بدبختوں نے دروازہ علی کو چھوڑ دیا خدا بھی ملا تو جہنمی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جند آباد جند آباد مرد آباد یا علی توحید ان سے سیکھ جن کو خدا نے خلق ہی اپنی توحید کے تعارف کے لئے فرمائے کن تو کنزن مقفی یا فاہبب تو انعرف فخلقت الخلق علیکہ اعرف میں تو تھا ہی ایک پوشیدہ خزانہ میں نے چاہا میرا تعارف ہو جائے میں نے اس مقدس مخلوق کو خلق فرمایا کائنات کو درس توحید دینے کے لئے آئے ہیں رب کا تعارف کرانے کے لئے آئے ہیں رب بننے کے لئے نہیں تعارف توحید کے لئے ہیں خود امیر المومنین بھی تو نماز میں پڑھتے ہوئے یہی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے وہ ذات رب العالمین ہے پیغمبر خدا رحمتا للعالمین ہے علی بن ابی طالب حدل للعالمین ہے یہ علی رب العالمین وہی ذات ہے علی حدل للعالمین ہے عالمین کو ہدایت کرتا ہے کہ یہ ہے عالمین کا رب جس کو علی سجدے کر رہا ہے مجھے یاد آگیا اس مزرگ علم دین کا وہ جملہ حضرت علامہ السید محمد یار شاہ صاحب قبلہ جو فرمایا کرتے تھے لوگ فضائل علی کو پڑھوں اور سنو جی کرتا ہے اس علی کو سجدہ کرو لیکن کہتے ہیں جب اسی علی کی سیرت میں دیکھتا ہوں کہ بستر کو چھوڑ کے کسی اور چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ لائق سجود وہی ذات ہے اور جس کو علی ابن ابی طالب سجدے کر رہا ہے اس لئے میرے بھائی اور مزرگ کو آؤ ولایت کے صدقے حاصل کرو اگر ولایت سے ہٹ کے توحید حاصل کی تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ ہی ملے گی جو شیطان کو ملی تھی اس لئے ضروری ہے میرے بھائی اور بزرگ فرمایا میری نعمتیں یاد کرا ارشاد فرماتے میرے بندے میری نعمتوں کے بارے میں بھی غور کر ذرا اپنے کرتوتوں کے بارے میں بھی غور کر عبدی عبدی یعطیق کل یوم رزق جدید میرے بندے ہر آن میں ہر لحظہ میری طرف سے نئی نعمت نازل ہو رہی ہے اور تیری طرف سے نئے انداز میں گناہ آ رہا ہے انداز ہائے گناہ بدل گئے ہیں گناہوں کے انداز بدل گئے ہم تو اتنے گر گئے کہ گناہ کو عبادت سمجھنے لگے ہو میرے بھائی اور بزرگ کو بتاؤ کیا جھوٹ گناہ نہیں لیکن کیا ہم آپس میں جھوٹ بولیں گے تو گناہ ہے اہل بیعت پہ سٹیج پہ بولیں گے تو عبادت بن جائے گی اتنے گرے کہ گناہوں کو عبادت سمجھنے لگے جھوٹ کو عبادت سمجھنے لگے اور یہ وہ جملہ ہے جس کی طرف دعائے عرفہ میں اشارہ ہے حضرت فرماتے خدا آیا ان لوگوں کے گناہوں کا کیا بنے گا جن کی نیکیاں بھی گناہ ہوں نیکی تیری اور میری مرضی کے مطابق نہیں نیکی وہی نیکی ہے جس پہ معصوم کی مہر ہو تیری اور میری رائے اور تیرے اور میرے جذبات کسی شے کو عبادت نہیں بنا سکتے عبادت وہی ہوتی ہے جو معبود کی مرضی کے مطابق ہوتی میرے بندے میرے احسان کے بارے میں بھی غور کر اپنے کرتوتوں کے بارے میں بھی سوچ میرے بندے میری طرف سے خیر نازل ہوتی ہے تیری طرف سے ہر روز نئے انداز میں گناہ فرماتے بندے مجھے تجھ سے حیاء آتی ہے تجھے مجھ سے حیاء کیوں نہیں آتی اللہ اکبر بڑا حجت کا جملہ ہے میرے بھائیو روایات میں ہے کہ جب مجھ سے ایسا چٹ دہڑا گناہ کرتے ہے نا ادھر سے حجت کے جملے عبدی کابور سنک او میرے بندے اب تو تُو بڑا ہو گیا رک جلد تیرے جسم کی جلد نازک ہو گئی دک ازم تیری ہڈیاں بڑی کمزور ہو گئی وہان قدوم کا الی ادھر میرے دربار میں پیشی کا وقت آن پہنچا اور لاغ بڑھے بتا تو سئی کس طرح برداشت کرے گا میرے عذاب کو جو میرے کہہ رو غزب سے روشن ہے بڑھے عبدی میرے بندے مجھے تجھ سے ہیا آتی ہے تجھ مجھ سے کیوں نہیں آتی فست ہے ہیا کر آتی یا تیرے اور میرے گناہوں پہ وہ ذات پردے ڈال رہی ہے یا تجھ سے اور مجھ سے مسیبت اور ضرر کو دور کر رہی ہے حالانکہ ہم مجرم ہیں معصوم فرماتے ہیں مازن نکا لو اتاتہو حقا اے مجرم مجرم ہوتے ہوئے جو اتنے ذات احسان کر رہی ہے تیرا کیا خیال ہے اگر تو ابو ذر بن جائے تو پھر اگر تو سلمان بن جائے تو پھر اگر واقع انمتی بن جائے تو پھر کیا وہ ذات احسان چھوڑ دے گی بلکہ اے آن کے بردشمنان نظر دورید کجا کنی دوستان رہ محروم اے وہ ذات جو دشمن پہ اتنی نظر رحمت کرتی ہے اپنے دوستوں کو کم محروم کرے گی اس لیے حیاء 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 روایات میں ہے حق حیاء ادا کرو پوچھے گئے مولا حق حیاء کیا ہے فرمائے اوہ ذات کی نافرمانی نہ سمجھو وہ دیکھ رہا ہے قرآن کی آیت ہے علم یا علم بی ان اللہ یرا یہ مجرم نہیں جانتا کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے میرے بھائیو عقائد کی صحت ضروری ہے عملی انقلاب کے لیے خدا کو مانو لیکن یہ بھی یقین رکھو کہ یا علم و معاف صدور تیرے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے نیت کے بدلنے کو بھی جانتا ہے ایسے خدا کو یونک تنہائیوں میں چلے جائیں گے تو بڑے مخفی ہو جائیں گے نہیں وہاں تصور ہی کوئی نہیں جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا خدا کہاں ہے فرمایا تھا وہ جگہ تو بتانا کہ وہاں نہیں ہے پھر میں بتاؤں گا کہ کہاں ہے تصور ہی کوئی نہیں اور پھر اگر یقین ہو ہمیں کہ ہر جگہ خدا ہے تو پھر مجھے اتنا تو بتاؤ گناہ کس طرح ممکن ہے میں آپ کے سامنے نہیں کرتا آپ میرے سامنے نہیں کرتے لیکن ہماری کیا ویلیو ہے کچھ بھی نہیں عام بندے کے سامنے گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں تنہائیوں میں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں ہر بندہ خود سمجھتا ہے تاریخ شاہد ہے کہ جب زلیخہ جناب یوسف علیہ السلام کو وہ تنہائیوں میں لے گئی اور بند کمروں میں یوسف کی آنکھیں جھکی ہیں یوسف کی طرح دیکھ کے کہتی ہے یوسف تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں ذرا میری طرف اٹھا کے تو دیکھ ارشاد فرماتے ہیں زلیخہ تجھے اشتبا ہوا ہے یہ آنکھیں میری نہیں یہ میری نہیں اور جس نے دی ہیں جس کی ہیں اس نے شرط لگائی ہے کہ اس حالت میں میں تجھے نہ دیکھوں اگر یہی یقین ہو جائے کہ یہ آنکھ میری نہیں میرے خالق کی ہے اور اس نے شرط لگائی ہے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا ایک بڑے پیر گزرے ہیں برادری کے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ بہت موٹی اینک لگاتے ہیں ان کا اخبار میں انٹرویو تھا کہ مولانا کیوں لگاتے ہو کہا جی اس لیے یہ اینک ایسی ہے کہ بس غیر محرم کی طرف اس سے میں دیکھ نہیں سکتا اوپر سیدھا نہیں دیکھ سکتا یہ ان کی فضیلت میں لکھا تھا میں نے کہا یہ کیا فضیلت ہے کہ اینک ایسی لگاؤں جس سے مجھے غیر محرم نظر نہ آئے حکمِ خدا کی وجہ سے جھکے تو تب لطف ہے یہ کہاں کا کمال ہے کہ آنکھیں ہی بند گرد ہو نہیں آنکھیں ہوں منظر بھی حسین ہو دیکھنے کے لیے جی بھی کرے حکمِ خدا سے جھک جائے تو تب لطف ہے اور پھر معصوم نے فرمایا اگر جھکاؤ گے ایسی لذت محسوس ہوگی کہ دنیا کی کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی اور تجربہ کر کے دیکھ لو میرے بھائیوں غیر محرم سے جو بند ہو جائے کہ قلب میں اور دل میں ایسی حلاوت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے کہ جس کی دنیا کی کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی لگئی تنہائیوں میں حیطہ لک کی دعوتیں بھی دے دیں اور ادھر اس بت کی اوپر پردے ڈالنے لگی یہاں سے حجتِ خدا یوسف کویا ہوئے ارشاد فرمایا زلیخہ کیا کر رہی ہے کہ اس بت کی پوجہ کرتی ہوں اس کے سامنے مقالا ملتے ہوئے حیاء آتی ہے جنابِ یوسف بولے تجھے بت سے حیاء آتی ہے مجھے خالق سے نہ آئے اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ضروری ہے صحتِ عقیدہ فقط خدا نہیں کتنے گواہ ہیں تیرے اور میرے آمال کے نبی بھی گواہ ہے علی بھی گواہ ہے اولادِ علی بھی گواہ ہے ہر ایک کے سامنے اور بتا تو سی جب فائل میں میری بغیرتیاں لکھی ہوئی ہوں گی تو کیا گزرے گی معصوم امام پہ یہاں تک روایات ہیں معصوم تڑپ جاتے ہیں اور فرما دیں غیرت کر تیری نسبت تو ہم اہلِ بیت علیہ السلام سے تھی کیا ہو علی جیسے غیور امام کی ریت اور پھر آنکھ غیر محرم کی طرف اٹھے خدا ایسی آنکھ ہی نہ دے فرمایا اگر زنا حرام نہ بھی ہوتا بنو حاشم پھر بھی زنا نہ کرتے چونکہ بنو حاشم غیور تھے اور روایت میں بھی ہے اِنَّ اللَّهَ غَيُّورٌ لِذَا حَرَّمَ الزِّنَا چونکہ وہ ذات غیرت مند ہے اس لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے غیرت مند نہیں کر سکتا یہ ممکنی نہیں جس کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں جس کے گھر میں پوتیاں بھی ہیں جس کے گھر میں نواسیاں بھی ہیں سید الانبیاء کی خدمت میں ایک آیا اور آکے کہتا ہے مولا میں نہیں رکھ سکتا حضرت نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کی طرف کوئی دیکھے تیری بہن کی طرف کوئی یہ نگاہ دیکھے تیری بیوی کی طرف کوئی یہ نگاہ دیکھے ارض کرتا ہے مولا میں تو یہ نہیں چاہتا فرمایا جس طرف دیکھ رہا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے وہ بھی کسی کی غیرت ہے اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں آؤ اپنا حساب کریں سب سے بڑی نعمت نعمت ولایت معصوم لیکن ولایت کے سائے میں جینا ہے اپنی مرضی سے نہیں جینا اور جو ولایت کے سائے میں جیتے ہیں کبھی عبوزر ہوتے ہیں کبھی سلمان ہوتے ہیں یہی جملہ اللہ ملک جہ حسین صاحب قبلہ حفظ اللہ کا ہے جو فرمایا کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن عبی طالب کی محفل عوارہ اور لفنگے لوگوں کی محفل نہیں علی کی محفل عبوزر جیسوں کی محفل ہے علی کی محفل سلمان فارسی جیسی ہستیوں کی ہے امیر المومنین کی محفل میں آپ کو پیر فضل شاہ صاحب قبلہ جیسے لوگ نظر آئیں گے امیر المومنین کی محفل میں کہیں کلینی نظر آئے گا کہیں خمینی نظر آئے گا کہیں حسینی نظر آئے گا سی ضروری ہے میرے بھائیو توبو الاللہ جمیعن ایوہ المومنون لعلکم تفلحون توبہ کریں استغفار کریں روایت میں میں نے پڑھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب گینہ کوہتور پہ ایک مجھ جیسے دکھی بندے نے اپنی گزارش پیچ کی کہ موسیٰ اپنے رب سے کہنا میں نے بڑی بار توبہ کی پھر توڑ بیٹھا پھر کی پھر توڑ بیٹھا پھر کی پھر توڑ بیٹھا اب تو مجھے آتے ہوئے حیاء آتی ہے کس موں سے آؤں جس کے ساتھ کے ساتھ کتنی بار اہدوں کو توڑ بیٹھا جب میں موسیٰ علیہ السلام آئے باتیں ہوئیں ارشاد پر بردگار ہوا میرے ایک بندے نے کوئی بات کی تھی خدا اے تیری ذات جانتی ہے ارشاد فرمائے موسیٰ اس بندے کو جا کے کہنا توڑ توڑ کے تھکا ہے میں قبول کرتے تو نہیں تھکا اب بھی آجا اب بھی آجا حتی ازہو بلغت تراقی جب روح یہاں تک پہنچتی ہے اس وقت بھی بندہ کہہ دے نا علماء اکرام کی صحت و سلامتی کے لئے سلاوات اس وقت بھی بندہ کہہ دے الہی لقد آتے تک خدا یا ساری زنگی دھکے کھا کھا کے اب میں سچے دل سے تیرے دربار میں آگیا ہوں ارشاد فرماتے ہیں بندے تو نے دیر کی ہے میں تو کب سے منتظر آؤ اس خالق کے دربار میں جائیں غلطیاں ہیں آقین کوتائیاں ہیں جاتے ہوئے حیاء آتی ہے کہ سب کچھ کھائیں بھی اسی کا اور نا فرمانے بھی اسی کی لیکن میرے بھائیو دنیا جانتی ہے کہ پھر جہاں خود کوئی قیمت نہ ہونا انسان وسائل تلاش کرتا ہے وسیلے کے ذریعے وہاں پہنچتا ہے تیرے اور میرے پاس بڑا وسیلہ ہے یہی کہہ دیں خدا یا تجھے واسطہ حسین کی معصوم سکینہ کا میرے گناہ کو معاف کر دے بڑی محبت تھی سکینہ کی اپنے بابا کے ساتھ تاریخ میں جملے ہیں کہ جب شام غریمہ زینب قبراء سجاد کو جلتی ہوئے خیمہ سے بھی نکال کے لے آئی بیواؤں اور یتیموں کو بھی اکٹھا کیا جب یتیموں کو شمار کیا سکینہ نظر نہیں آتی اب دونوں بہنیں آؤ میں کل سوم جا کے سکینہ کو تلاش کرے کہاں پہنچی میرے بھائیو تاریخ یہی بتاتی ہے وہاں پہنچی جہاں پتھنوں کا ڈھیر تھا ٹوٹی ہوئے تلواروں کا ڈھیر تھا ٹوٹی ہوئے نیزوں کا ڈھیر تھا ایک سر بریدہ لاش تھی رگوں پہ مو رکھ کے یہی کہہ رہی ہے بابا تیرے بعد میرے دروں کو چھین لیا گیا بابا بابا تیرے بعد مجھے تماشے لگے بابا میرے دامن کو آگ لگ گئی بابا چادروں کو چھین لیا گیا اٹھ فاطمہ اٹھو پوپی اممہ میں کس طرح اٹھوں حسین جیسے خیرت مند کی بیٹی ہوں میرے سر پہ چادر نہیں ہے کوئی چادر ہے تو لے آؤ فرمایا اممتوں کے مثلوں کے سکینہ تیری پوپی کی چادر بھی لٹ چکی ہے لیکن سکینہ مجھے اتنا تو بتاؤ لاش کو یا سر سے پہشانا جاتا ہے یا لباس سے اس لاش کا نہ سر ہے نہ لباس اور تجھے کس طرح بتا یہ تیرے بابا کی لاش ہے کہا پوپی اممہ میں ادھر سے گزر رہی تھی کہہ رہی تھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا جب ادھر سے گزری صدائی علیہ علیہ یا ابنیہ اور میرا بیٹا ادھر آؤ اور تیرا بابا یہاں آرام کر رہا ہے زکینہ ہاں بابے نے کوئی بات بھی کی ہے کہا ہاں اپنے شیعوں کو سلام دیئے ہیں اور کہا ہے کہ جب بھی تھنڈا پانی پیو اور میری پیاس کو یاد کرنا اگر سنو کوئی مظلوم غریب الوطن مارا گیا میری اوپر گریہ کرنا قائل تم دسمی کے دن ہوتے مجھے دیکھتے میں کس طریقہ سگھر کے لئے پانی مانگ رہا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ بسم اللہ آپ تذکر